امید ہے کہ آپ نے عید الفطر بہت اچھے انداز میں گزاری ہوگی دوبارہ پھر سلسلہ ہمارا لیکچرز کا شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ درد پاک پڑھیں گے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلی و سلی علی اس سے پہلے جو ہماری لیکچرز ہیں وہ آیہ نمبر 11 تک ہو چکے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آیہ نمبر 12 سے انشاءاللہ شروع ہوگا اللہ طرح ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب منافق کہنے لگے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَعْرَدٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا اور ان روگ سے مراد کون سے لوگ ہیں یہ کفار یہودی کہ جن کے دل میں اسلام کے لیے بغست تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بغست تھا یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں اب یہ جو دو کیٹیگریز ہیں ایک منافقین کی اور ایک یہ جو غیر مسلم جسرے لوگ تھے یہ یہ کیا کہنے لگے کہ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکے کا وعدہ دیا اور کوئی انہوں نے وعدہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا اس کا بیگراؤن کیا ہے چونکہ پچھلی آیات میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ غزوِ احضاب میں اتنی سخت قسم کی حالات تھے اتنے سخت کہ مسلمان خود ڈامانڈول ہو گئے اور وہ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اتنے سخت حالات ایک مدد بن گئے تو ان سخت حالات میں منافقین تو وہ پہلے ہی چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح سے کمزور ہو تو انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مسلمانوں کے خدا نے اور ان کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے مدد آئے گی وہ مدد کا وعدہ صرف دھوکہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا وَإِسْقَالَتْطَوَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اور اس گروہ سے مراد منافقین مدینہ کا گروہ مراد ہے يَا أَهْلِ يَثْرِبَ اے مدینہ والو لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُو اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے واپس گھر چلو وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيَّةِ اور ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا کیا کہہ کے یہ قولونا وہ کہہ رہے تھا اِنَّ بُيُّ تَنَا عَوْرَ کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں کھلے ہوئے پڑے ہوئے وَمَا هِيَ بِعَوْرَ ان کی کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں ہے اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ اللہ کہتا کہ وہ تو صرف میدان جنگ سے صرف فرار چاہتے تھے اب یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر ہے ایک ہی بات آپ نے پیشتے آیا مبارکہ میں سننی اب یہ لوگ کیا کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں پر بڑے سخت قسم کی حالات ہیں اور جان جانے کا خدشہ ہے تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ ہم تو ویسے تو مہندانے جنگ میں رہنے والے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں ہم جانا چاہ رہے ہیں ہمارے گھروں کی کوئی حفاظت نہیں ہے ہمارے بیوی بچے وہاں پہ ہیں مال وہاں پہ ہیں سمان وہاں پہ ہیں تو ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی تردیب کی فرمایا کہ یہ صرف اور صرف یہاں سے فرار چاہتے ہیں ہم پاگنا چاہ رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی